اسلام علیکم جی دیکھیں ذرا صبح کا بھیو چیک کریں ماشاءاللہ کس قدر خوبصورت ہے آج نئے سال کا پہلا دن ہے اور صبح دیکھیں ماشاءاللہ کس قدر خوبصورت ہے پریمدوں کے چہچھانے کی آوازیں دو سے آ رہی ہیں یہ موسم تو ایسے جیسے قراب ہے آج لیکن خوبصورت بہت ہے ماشاءاللہ صبح کا منظر وہی بات ہے جو اللہ کی بنائی ہوئی آنکھ دیکھ سکتی ہیں انسان کا بنائی ہوا کیمرہ اس خوبصورتی سے نہیں دکھا سکتا سبحان اللہ ماشاءاللہ ہم لوگ واپس آ چکے ہیں اور ترکیب بس بچوں کے ساتھ کافی بیزی ٹائم گزرا تھا الحمدللہ تو آج نیو یر ٹوانٹی 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 فور کی فرسٹ مورننگ ہے اور بہت خوبصورت ہے دیکھیں ایک فلائٹ آ رہی ہے آپ کو دکھریے ہیں نہیں دکھے گے دکھری دکھری چھوٹی سی جہاں بھی جا رہے ہیں کافراریت سے پہنچائیں ان کو آمین چلیں گا یہ سب ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اور جلدی جلدی سے ایڈیٹنگ کرتی ہوں تاکہ آپ کو مزیدار سب لوگ مل سکے ٹوانٹی ٹوانٹی فور کی فرسٹ مورننگ کا میرا پہلا لوگ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی میں اور اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ انشاءاللہ آنے والا سال میرے لئے آپ سب کے لئے بہت سی خوشیاں رحمتیں برکتیں لے کر آئے گا آمین انشاءاللہ انشاءاللہ اور میرا چینل بھی مونیٹائز ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید کرنی چاہئے اور مجھے بہت امید ہے انشاءاللہ سب اچھا ہوگا انشاءاللہ سو گائز یہ میں آپ لوگ کے ساتھ جانچ بلوگ شیئر کرنے والی ہوں یہ بھی کرسمس کی دوران کا ہی ہے اور یہ جو ہے ٹریفورٹ سینٹر ہے منچسٹر میں یہ وہاں کا بلوگ ہے جو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی خوبصورتی سے اس کو ڈیکور کیا گیا تھا اور ماشاءاللہ دیکھیں کتنی خوبصورت لائٹس ہیں اور جو انہوں نے گاڑیاں بچوں کے لئے اٹریکشن رکھی بھی تھی ٹوریس اٹریکشن وہ بہت خوبصورت تھی اور ایک آپ کو ابھی بھی نیچے دکھائی دے رہی ہوگی سو بہت اچھا ہے چیز کو انہینس کر کے دکھایا جاتا ہے تو چیز کی خوبصورتی کو چارچان لگ جاتے ہیں اب ٹائم آ چکا تھا انگلینڈ کو بائی بائی بولنے کا تو اللہ کا لکھ منظور ہوا تو پھر سے آئیں گے اور جو چیزیں رہ گئیں ہیں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی وہ دوبارہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ تو ابھی آپ یہ دیکھیں ویڈر کی تو بات ہی نہ نہ کریں ویڈر کی تو بات ہی نہ نہ کریں ویڈر کی تو بات ہی نہ نہ کریں ویڈر کی تو بات ہی نہ کریں ویڈر کی کمالی کا رہت ہے جو لوگ وہاں سے دیکھ رہے ہیں یا وہاں جا چکے ہیں یا وہاں کے بارے میں جانتے ہیں ان لوگ کو پتا ہوگا کہ ویڈر وہاں کا کتنا مزیک ہوتا ہے ہاں جب آپ ویزٹ پہ جاتے ہو وہ دیفینٹلی آپ کو اچھا رکھتا ہے لیکن جو رہنے والے لوگ ہیں وہ تھوڑا ڈسٹرب ہو جاتے ہیں تو باقی دیکھیں اور انجوائے کریں لوگ کو اچھا ایک چیز ہے جو میں پہلے بھی کئی بار آپ کو بتا چکی ہوں پھر سے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیں کہ آپ نے دیکھا میں نے جتنی نہیں آپ کے ساتھ لوگ شیئر کیا ہیں لوگ آؤٹنگ کر رہے ہیں ہمارے پاکستانیوں کی طرح انہیں کپروں کا اتنا کوئی کریز نہیں ہے ان کا بہت بڑا ایونٹ ہے جس کو وہ بہت واملی سیلیبریٹ کرتے ہیں لیکن کسی کو اتنا کپروں میں کچھ بھی انٹرسٹ نہیں ہے ان کو یہ ہے کہ ہم نے اپنی اسیون کو ساکتے کرنا ہے بچوں کو کس طرح سے ہم خوش پاس سکتے ہیں اور وہ دور کسی بھی یہ لگے رہے ہیں بچوں کو کسی بھی چھوڑتے ہیں بچوں کو قائد میں چھوڑتے ہیں بچوں کو آؤٹنگ کرنے کا چھوڑتے ہیں بچوں کو کپروں سے کوئی کنٹرول نہیں رہتا میں اس دن کو زیادہ پھران گی تھی اور کچھ بھی ہم پاکستان میں کپڑے اب جب سے میں پاکستان سے مو ہوئیوں مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں کس طرح سے منیج کروں کپڑوں کی اتنی عادت سے ہمیں ہم جم پائے جاتے ہیں ہم لوگ انہیں کپڑے ہی قریدنے ہیں وہ میرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو منیج اس طرح اورگنائز کرنا ہے اس طرح سے یوٹلائز کرنا ہے مطلب کبھی کچھ یوز بھی نہیں ہوئے ہوتے اور نیو آجاتے ہیں پھر یوز نیو ہوتے ہیں نیو آجاتے ہیں اب آپ ان کو نہیں زیادہ کر سکتے ہو اور یہاں نہیں کسی کو آپ دے سکتے ہو تو اٹلیسٹ آپ ایک دو بار یا دو چار بار پہنو گے تب ہی آپ کسی کو دے پاؤ گے سو میں نے دس ایئر یہ چیز اپنے آپ کو سمجھائی ہے کہ دس ایئر میں نے بلکل بھی اس طرح سے شاپنگ نہیں کرنی جسٹ کوئی ایونٹ آئے گا تب بھی میں شاپنگ کروں گی ادھر وائز حضور شاپنگ میں نے بلکل نہیں کرنی دس ایئر یہ میں نے اپنے آپ سے اہد کر لیا ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالی اسے پورا کریں گے انشاءاللہ بہت عجیب سا گول ہے میرا لیکن میرے لئے یہ بہت میننگفل ہے بکاوز کہ میں اپنی اس حیبٹ سے بہت زیادہ پریشان ہوں کہ جب بھی پہجانا ہے بچوں کا کچھ اٹھا لینا ہے ہوت کا کچھ لی لینا ہے تو میں اس چیز سے بہت زیادہ فیڈ اپ ہو چکی ہوں کہ میں اتنے کپڑے کیوں لیتی ہوں اور میرے جیسے اور بھی بہت سی مدرز ہوں گی بہت سی لڑکیاں ایسی ہوں گی جو یہی کام کرتی ہوں گی میری طرح آپ لوگ بھی اس سال کے لیے پکا اہد کر لو کہ اس سال بینہ کسی ایونٹ کے اور ایونٹ پر بھی جسٹ ون ڈریس لینا ہے ادھر وائز ایکسٹرا کپڑوں پر منی ویسٹ نہیں کرنا انشاءاللہ دنیا کی روح سے دیکھیں تو بھی نقصان ہے دین کی روح سے ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے فضول خرچی منع کی گئی ہے تو ڈیفینیٹی غلط ہے اور دنیا کی روح سے دیکھیں تو ان کو سبھالنے کا بہت جنجر ہے اگر آپ پاکستان سے باہر رہ رہے ہیں سپیشلی تو اچھا ایک اور بات جو آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں آپ کو پتہ ہے دنیا میں آپ کہیں پہ بھی چلے جو یاد کبوتر ایسے ہی ہوتے ہیں اور ضرور ہوتے ہیں مطلب آپ میں کافی جگہ پہ میں نے ویزٹ کیا ہے اور میں نے پیجنز بہت دیکھے ہیں ہر جگہ پہ دیکھے ہیں مطلب ہر برڈ آپ کو ہر جگہ پہ نہیں دکھائی دیتا لیکن یہ پیجنز مجھے ہر جگہ پہ دکھائی دیتے ہیں ماشاءاللہ سے ٹرکی میں بہت سارے ہیں انگلنڈ میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کتے سارے ہیں اور چائنہ میں بہت سارے تھے تو یہ بڑی مزیک ایک چیز تھی جو میں نے آپ لوگوں کو بتانی تھی اچھا آپ یہ گیم دیکھیں یہ گیم کتنی مزے کی ہے اور بچے تو میں کہتی ہوں کھو جاتے ہیں بچے کیا بڑے بھی کھو جاتے ہیں ایسے گیمز میں میرا اتنا موڑ تھا کہ میں یہ والی گیم کروں لیکے ذرا روکس کلائمبنگ کچھ اس قسم کی تھی مجھے ایک زیکٹ آئیڈیا تو نہیں ہے اس گیم کے نام کا لیکن آپ میں سے اگر کسی کو بتا ہے تو بتائیے گا ضرور موسیقی اچھا وہ کچھ اس قسم کا تھا کہ وہ بیٹ تھی اس کو آپ نے پوش کرنا تھا اور مزے کی تھی بچوں کو ایسے ایکٹیوٹیز آپ کو پتہ بڑے اچھے لگتی ہیں تو بچے کافی انجائے کر رہے تھے اور انہوں نے بچوں کے لیے ویلکم ڈرنک بھی رکھا ہوا تھا تو اچھا تھا بچے بہت انجائے کر رہے تھے اور ہمیں بھی دیکھ کے اچھا لگا بس یہی تھا آج کا منی سب لوگ میں زیادہ نہیں ویڈیوز بنا پاتی ہوں آپ کو پتہ ہے کہ باہر ہم جب اور تھوڑا نہیں اچھا لگتا ہیزیٹیشن ابھی بھی مجھے سٹل ہے لوگ ایسے دیکھتے ہوتے ہیں آپ کو observe کر رہتے ہیں تو سو آئی فیل شائے تو بس جتنا بھی بنایا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا اور آئی ہوپ آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا تو پلیز لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجئے گا آپ کی سپورٹ بہت ضروری ہے تینک یو سو مچ پلیز ڈونٹ فگیٹ ٹو سبسکرائب لائک شیئر اور کمنٹ تینک یو نیا سال آگیا اتنی خوشی تو بنتی ہے نا اور اپنے فرنڈز این فیملی کے ساتھ بھی پلیز شیئر کیجئے گا ویڈیو کو اور اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے میری فیملی کو اور فلسطین کے مسلمانوں اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ پاک انہیں فتح یاب کریں آمین سم آمین اللہ حافظ موسیقی